اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی دو ویڈیوز جو ہم نے سکندر اعظم پر بنائی ہیں ان دونوں ویڈیوز میں ہم نے سکندر اعظم کی اپترائی زندگی اس نے ایران کو کیسے فتح کیا دارہ سے جنگ کیسے کی اور اس کے بعد اس نے ہندوستان کو کیسے فتح کیا یعنی کہ پورس کے ساتھ اس کی جنگ کیسی رہی اور اس میں بہت اچھی اچھی باتیں اور دلچسپ باتیں ہم نے ڈسکس کی لاظرین جو تیسری ویڈیو ہے وہ بھی ہماری سکندر اعظم کا پارٹ 3 ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سکندر اعظم نے مصر کو کیسے فتح کیا اور اس کی جنگ کس بادشاہ سے ہوئی اور چھوٹے چھوٹے لاکھوں وہ اس نے کیسے فتح کیا اور اس کے بعد ہم لاسٹ میں سکندر اعظم کی وفات کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ایک نہایت دلچسپ موضوع ہے وغیر وقت ضائع کیا ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آج ہمارا ٹاپک ہے سکندر اعظم پارٹ 3 تو دوستو اب سکندر اعظم کا جو اگلا عدف تھا وہ مصر تھا اور راستے میں آنے والے جو چھوٹے چھوٹے شہر تھے جو اس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے ان میں سب سے پہنا جو شہر تھا وہ سور شہر تھا اس شہر کا نام سور تھا اب جب سور والوں کو پتا چلا کہ سکندر اعظم ان کی جانب بڑھ رہا ہے اپنا نش کر لے کر اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کنے کے اندر ہی محصول کر لیا سور ایک ایسا شہر تھا یا ایک ایسا قلعہ تھا جو ایک جزیرے کی معنی تھا جس کے چاہر طرف پانی تھا اس کو دیکھتے ہوئے سکندر اعظم نے ایک ترکیب لگائی اس نے بہت بڑے بڑے بہری بیڑے تیار کیے اور اس قلعہ پر حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا تو مزید ہم جانتے ہیں کہ اس قلعہ کو کیسے فتح کیا گیا سور شہر کے محاصرے کے دوران جب سکندر اعظم نے سور شہر کو چاروں طرف سے گیرا ہوا تھا اسی دوران اس کو ایک ختم اصول ہوتا ہے جو ایران کے بادشاہ دارہ کی طرف سے آتا ہے دارہ اس میں اسے پیشکش دیتا ہے کہ اگر تم میرے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہو تو میں تمہیں آدھی ایرانی سلطرت دینے کے لیے تیار ہوں یہ بات سنتے ہی جو سکندر اعظم تھا اس کا ایک خاص آدمی جس کا نام پارمینیو تھا اس نے کہا کہ اگر میں سکندر ہوتا تو یہ پیشکش ضرور قبول کرنیتا سکندر نے جب یہ بات سنی تو بہت زیادہ خفا ہو گیا اور سکندر نے کہا کہ اگر پارمینیو سکندر ہوتا تو وہ یہی کرتا اور سکندر اعظم نے اس کے بعد اس پیشکش کو بسترت کر دیا اور دارہ کو پیغام بیجا کہ اگر وہ مزید کوئی پیشکش کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے میں تیار ہوں لیکن دارہ کو وہ پیشکش کرنے کے لیے خود میرے پاس چل کر آنا پڑے گا تو دوستو سوڑ شہر کو فتح کرنے کے بعد اب اگنے شہر کی باری آ چکی تھی اب اس شہر کا نام غزہ تھا غزہ کو بجوئے وہ سکندر نے چند ہی دنوں میں فتح کر لیا اب اس کا جو نیکس ٹارگٹ تھا وہ مصر تھا اب سکندر اعظم کے ذہن میں جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ یہی تھی کہ مصر کی فوج کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا لیکن سب کچھ اس کے برخلاف ہوا مصر کے بادشاہ نے بغیر کسی فوجی کاروائی کے ہی اپنے ہتیار ڈال دیئے سکندر اعظم کچھ دن وہاں پر رکا اور پر دریا نیل کے سہارے سمندر کی طرف چلا گیا پھر ایک مناسب جگہ دیکھ کر وہاں پر کچھ دنوں اس نے پڑاؤ ڈالا اور ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جسے ہم سکندریا کے نام سے جانتے ہیں یہ بہت ہی تاریخی شہر ہے اور آج بھی یہ مشر کے اہم ترین شہروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے دوستہ تین سو اکتیس قبل مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے تین سو اکتیس سال پہلے کی یہ بات ہے جب سکندریاظم نے اپنی پیش قدمی دوبارہ مشرق کی طرف کی اور یہاں اس نے مشہور اور تاریخی شہر عراق کے دریف فرات کو عبور کیا اور اسے آگے چل کر شہر نینوہ کے قریب گوگا میلہ کے مقام پر اس کا سامنا ہوا ایران کی بہت بڑی فورچ دوستو نینوہ وہی شہر ہے جہاں پر سمجھا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی پیدایش ہوئی تھی دوستو بعض تاریخ دینوں کا یہ خیال ہے کہ اس جنگ میں دارہ کے پاس بہت بڑی تعداد میں فوج موجود تھی جس میں دس لاکھ پیادے موجود تھے اور چانیس ہزار اس کے پاس سوار موجود تھے اور دو سو تلوار باز جو رتھ پر سوار تھے رتھ کی اگر میں آپ کو دیفنیشن کرتے جاؤ تو یہ ایک بیل لما گاڑی ہوتی ہے جس پر بہت بڑے بڑے بلیڈز بھی لگے ہوتے ہیں جو آپ کو کئی موویز میں سینومیٹر گرافی کے ذریعے بھی دکھایا گیا ہے اس پر پیادے اور تلوار باز سوار ہوتے ہیں جو کہ مقابل فوج پر حملہ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ من ثابت ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دارہ کی فوج میں بے شمار یونانی فوجی بھی شامل تھے اور مزید مبتہتے چنو اس کی فوج میں پندرہ ہاتھی بھی موجود تھے آتھیوں کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کچھ ہی ویڈیو میں اس کو دیکھ کر گھوڑے جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں دوستے بیارہ نے جنگ کی نوکیشن بھی خود میین کی تھی اور وہ اس نے بہت سوت سمجھ کے کی تھی کیوں کیونکہ رتھ کو چلنے کے لیے بہت ہی سمودھ سرفیس چاہیے ہوتی ہے لیکن اس اوپر نیچے مقام پر جو ہے وہ رتھ نہیں چل سکتے اس لیے اس نے پہنے ہی اس کی تیاری کرنی تھی اور بہت زیادہ جو سرفیس تھی اس جگہ کی اس نے پلین کروانی تھی دوستے سکندرہ ایزم جو اپنے سے بیس بنا بڑی فوج دے کر بھی گھوڑایاں نہیں اس نے اپنے چند بڑے جرنیلوں کو بلائیاں اور ان کو ایک بہت شاندار تقریر کی جسے ان کے حوصلے بہت زیادہ بلند ہو گئے اور اس نے فوراں ہی جو ہے وہ اپنے دماغ سے اس جنگ کو جیتنے کے لیے ترکیب بھی سوچ رکھی تھی اس نے اپنے ہونار سوائیوں کو ایک بہت بڑے حصے کو جو ہے وہ اس نے کہا کہ وہ ریسٹ کرے یعنی کہ ان کو پروپر جو ہے وہ اس نے ارام کرنے کا مشورہ دیا جسے یہ ہوتا کہ اس نے جنگ میں پہل تو کرنی نہیں تھی اس کے پلین کا یہ حصہ تھا کہ وہ جنگ میں پہل نہیں کرے گا دوسرا اس نے یہ قدم اٹھایا کہ اس نے اپنی فوج کو ریسٹ کرنے کا موقع دیا ارام کرنے کا موقع دیا جس سے جیسے ہی جنگ شروع ہو تب تک اس کے فوجی جو ہے وہ چاکو چبند ہو جائے اور فل جو ہے ان کے پاس تب طاقت ہو لڑنے کے لیے اب دوسری اس کے بریکس اگر ہم بات کریں تو دارہ نے اپنی فوج سے اتنا کام کروایا کہ وہ بلکل تھک چکے تھے دوستو یہ بہت بڑی سٹریڈیجی تھی جس کی وجہ سے دارہ کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اور سکندر اعظم کو یہ چیز جیت کے مزید قریب لے گئے دوستو دارہ نے اپنی فوج کی تردیب کچھ اس طرح سے دی تھی کہ اس نے اپنے آگے پیچھے اور دائیں بھائے چاروں طرف اپنے قابل اعتماد سپائیوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا ہو تھا اور خود جو ہے وہ سینٹر سے پورے اپنے لشکر کو جو ہے وہ اس کی کمان سنبھال رہا تھا اور سکندر یہ بات جانتا تھا کہ کسی بھی لشکر کا جو دائیں حصہ ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم حصہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس نے اپنی دائیں جانب سے بہت ہی بڑی ایک فوجیوں کی کتار کو کھڑا کر دیا تاکہ جب بھی عملہ ہو اس سے بچا جا سکے دوستو جب لڑائی شروع ہوئی تو دونوں فریقوں کو پورا یقین تھا کہ وہ فتح حاصل کریں گے دارہ کو پورا یقین تھا کہ اس کے پاس بہت بڑی فوج ہے اس وجہ سے وہ فتح حاصل کرنے گا لیکن سکندر اعظم کے پاس صرف اچھا دماغ ہی نہیں بن گے بہت اچھے ہتھیار بھی موجود تھے اور اس سے قبل بھی یہ ایرانیوں سے بہت فتح حاصل کر چکا تھا اس لیے اس کا اعتماد بہت زیادہ تھا جنگ فتح کرنے کے لئے دوستو لڑائی کا آغاز ہوتے ہی جیسا کہ ہم جانتے تھے سب سے پہلا حملہ ہونا تھا دارہ کی جانب سے دارہ نے سب سے پہلے رتھ کو روانہ کیا یعنی کہ اپنے تلوار بازوں کو روانہ کیا اور رتھ کے اوپر پیادے بھی موجود تھے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے پورے نشکر میں کھلب نہیں مچا دی لیکن مقدونوی فوجیوں نے اپنی مہارت کے ساتھ ان کو دیفنڈ کیا اپنا دفعہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کیا یہ دیکھتے ہی دیکھتے جب دارہ کو پتہ چلا کہ وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تو تب اس نے سپیجنی کو چینج کرنے کی کوشش کی تب اس نے جو ہے وہ پیادوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا اور یہی چیز سکندری آزم چاہتا تھا یہی اس کے بلین کا حصہ تھا جیسے ہی پیادوں نے حملہ کرنا شروع کیا تو دارہ کی فوج کی جو ترتیب تھی وہ بگڑ چکی تھی اور ساتھ ہی جو ہے وہ سکندر نے اپنے مقدونوی جتھے کو حکم دیا مقدونوی جتھے کا ذکر ہم پہلی ویڈیو میں کر چکے ہیں اس نے اپنے مقدونوی جتھے کو حکم دیا کہ اب وہ حملہ کرنا شروع کر دے اب پیادوں کے حملہ کرنے سے فوج میں کافی گیا پا چکا تھا جس کی وجہ سے ان کو ہرانا بہت آسان ہو چکا تھا اور اس حملے کی جو سب سے بڑی بات تھی اس حملے کی قیادت سکندر خود کر رہا تھا تو دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اس پورے لشکر کو جو ہے وہ مارنا اور کاٹنا شروع کر دیا تو سکندر نے سب سے پہنے دارا کی فوج کے بڑے بڑے جرنیلوں کو کاٹنا شروع کر دیا اور جہاں سے اس کی فوج گزر رہی تھی سر ہی کٹتے جا رہے تھے تو دوستو یہی دارا کی گلتی کے جو اس نے پیادوں کو وقت سے پہنے ہی حملہ کرنے کا حکم دے دیا پیادوں کو صرف تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب آخری حملہ کرنا ہو یا جاتے جاتے جب اپنے آخری وار شو کرنا ہو تب پیادوں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن شروع میں ہی اس نے یہ کام کیا اور وہ سکندر کے لیے مصبت ثابت ہوا جس سے بہت بڑا نقصان اٹھاڑا بڑا دارا کی فوج تھو تو جیسے ہی دارا کو یہ محسوس ہونے لگا کہ سکندر ان پر ہاوی ہونے لگا ہے اور سکندر نے اپنے سپائیوں کو اس حد تک موٹیویٹ کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت ہارنے کے لیے تیار نہیں تھے تو یہی چھوٹی چھوٹی جنگی سٹریریجیز اور اپنی فوج کو موٹیویٹ کرنا اور ایسی ایسی ترقیبیں استعمال کرنا سکندر کے لیے پورانی بات تھی اور وہی سٹریریجیز وہ اپنی پچھلی جنگ میں بھی استعمال کر چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ پورا کابز ہونے لگ گیا اس پورے نشکر کے اوپر اور دارا کو جب اپنی ہار دکھنے لگی تو وہ ویدان چھوڑ کر بھاگ گیا تو دوستو جیسے ہی سکندر اعظم کو پتہ چلا کہ اس کی فوج جو ہے وہ دشمن فوج پر حاوی ہونے لگ گئی اس نے فوراں وہاں سے میدان چھوڑا اور دارا کے فراق میں اس کے پیچھے گوڑا دڑایا اب سکندر اعظم کی یہی سوچتی کہ روز روز اس سے جنگ کرنے سے اچھا ہے کہ اس کا ایک ہی دفعہ قصہ تمام کر دیا جائے لیکن مایوسی کی بات یہ ہے کہ دارا اس کو دوبارہ نہیں ملا لیکن بعد میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایران کے کچھ بڑے بادشاہوں نے ملی کر جو ہے وہ دارا کو قتل کروا دیا تھا لیکن سکندر جب ڈھوڑتے ڈھوڑتے ایران کے ایک شہر میں پہنچا تو وہاں اس کو اس کی لاش ملی دارا کی تو اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ اس کی لاش کو واپس ایران لے جائیں اور اس کو عزازات کے ساتھ دفنایا جائے تو یہی اس جنگ کا پورا معاملہ ہے اسی طریقے سے یہ جل ہوئی اور ہم نے بلکل سنگل سنگل پورٹس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا یہ بہت ہی خوبصورت قسم سے جو ہے وہ ایک چال چلتے ہوئے سکندر اعظم نے اپنی فتح حاصل کی تو دوستو اب یہ سکندر اعظم جو پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا یہ جس کے باپ کا خواب تھا کہ اس کا بیٹا پوری دنیا کو فتح کرے وہ خود بھی پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا لیکن دشمن قبیلی نے اس کو مروا دیا تھا لیکن سکندر نے اپنے باپ کے خواب کو آگے لے کر جانا چاہا تو دوستو تین سو تئیس قبل مسیح میں سکندر وفات پا گیا اور اس کی موت کی تئی وجوہات بتائی جاتی ہیں ان میں سے چند جو بہت ہی اہم ہیں اور قابل ذکر ہیں پہنی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سکندر اعظم نے جب ایران کو فتح کیا تھا تو ایران کی شہزادی کے ساتھ اس نے شادی کر لی تھی اب اس شہزادی کا نام رخصانہ تھا وہ بالکل سکندر سے شادی کرنے پر راضی تو ہو گئی تھی لیکن اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے ایک غبار تھا کہ سکندر نے اس کے باپ اور اس کی ماں کو قتل کیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہزادی نے بدلہ لینے کے لیے موقع ملتے ہی سکندر کو زہر دے دیا تو ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے دوسری جو سب سے بڑی وجہ بتائی جاتی ہے کہ جب سکندر بابل شہر میں پہنچا وہاں پر اس نے جیت کا جشن منایا وہ جشن جو ساری رات چلتا رہا اور وہ بہت سرد رات تھی اور پوری رات جو ہے وہ پورا کافلہ جو ہے وہ شراب پیتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے جو علل صبح جو ہے وہ سکندر اعظم کو بخار ہو گیا جو بعد میں نمونیا میں بدل گئے اور اس دور میں نمونیا کو کوئی بھی علاج نہیں ہوتا تھا جس کی وجہ سے سکندر اعظم کی موت ہو گئی ناظرین تیسری وجہ جو کہ بہت ہی قابل ذکر ہیں اور بہت ہی مشہور ہے وہ یہی ہے کہ سکندر کا خواب تھا کہ وہ پوری دنیا کو فتح کرے لیکن یہ خواب اس کا مکمل نہ ہو سکا اب اسی کے غم میں جو ہے وہ بہت زیادہ شراب نوشی کرنا شروع کر دی اس نے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ ہل چکا تھا یعنی کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا تھا اور میں نوشی کی وجہ سے ہی وہ مارا گیا اور شراب نوشی نے جو ہے اس کی جان لے لی دوستو ہم جانتے ہیں کہ وہ عدی سے زیادہ دنیا اوری فتح کر چکا تھا اگر چند سال مزید زندہ رہتا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا پر کابض ہو جاتا ہے پوری دنیا کو فتح کر لیتا اس نے گزشتہ جتنی بھی جنگیں لڑیں اس نے بہترین حکمت عملی اور بہترین پلانچ کے سارے اور اپنی دماغ کی خوبصورتی اور چلاکی کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی بہترین کو بڑی سے بڑی فوج کو اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیا یہ ایک بہت بڑی مثال ہے جو بلکل زیرو سے لوگ سٹارٹ ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے مقصد کو جب آگے لے کر چلتے ہیں تو اس مقصد سے پیچھے نہ ہٹنے کے سب سے بڑا جو بینیفیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس مقصد میں کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر ہم شوری میں ہی ہمت ہار رہا شروع کر دیں تو ایڈ ڈ اینڈ جو ہے وہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا راضرین یہ بہت بڑا سبق ہے عام لوگوں کے لیے میرے لیے آپ کے لیے کہ اگر ہمیں کوئی بھی مقصد رکھتے ہیں تو اس پر جتنے بھی منفی اثرات آتے ہیں ہم ان سے ڈی موٹیویٹ ہونے کی بجائے ہم موٹیویٹ ہو جائے تاکہ آگے جا کے وہ مقصد ہمارا کا ویاب ہو جائے یہ وہ پورا ہو جائے دوستو یہ تھا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے سکندر آزم کی مکمل جو انفرمیشن ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی اور زیادہ سے زیادہ انفرمیشن پہنچانے کی کوشش کی اور جو ہے وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے آپ سکندر کی موت جو ہے وہ تین طریقے اس کے بتائے جاتے ہیں اب آپ کو کول سا طریقہ زیادہ جو ہے وہ صحیح لگ رہا ہے وہ آپ ہمیں کمیٹس میں بتائیں گے اور دوسری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں ہم کسی نئے اور دلچسپ ٹاپک میں تب تک آپ مجھے اجازت دے ملتے ہیں کسی اور ٹاپک میں تب تک کے لیے اللہ حافظ